اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا جی آج کل ہمارے شہر کا موسم تو بہت حسین ہو رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو جاتی ہے پر اس سے موسم بہت حسین ہو گیا ہے آج اس حسین موسم میں میں بنا رہی ہوں چٹ پٹی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی آلو چنے کی چاٹ مجھے یہ بتائیں کس کس کو آلو چنے کی چاٹ بہت پسند ہے اور یہ بھی بتائیں کس کو آلو چنے کی چاٹ میں آلو زیادہ پسند ہے اور کس کو چنے زیادہ پسند ہے ہمارے گھر میں ہم تو ٹھہرے آلو لورز ہماری چاٹ میں آلو زیادہ ہی نظر آئیں گے تو یہ بتائیں کون کون آلو لورز ہے جنہیں ہر چیز میں آلو ہی چاہیے ہوتے ہیں اچھا جی اب یہاں سے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک کلو سے زیادہ آلو لیے تھے اور ان کو اب وائل کریں گے اور چنے میں نے کتنے لیے تھے چنے بھی میں نے ایک پاؤ لیے اچھا جی آگے پیاز ہیں پیاز میرے چڑنے مونے سے تھے اس لئے میں نے اتنے لیے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہوں تو آپ دو بڑے پیاز لے لیں اناف ہے اب ان پیازوں کو ہم کاٹیں گے کاٹ کے اسے پانی میں ڈپ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے نا فریج میں رکھ دیں تاکہ جو پیازوں کا کڑوا پن ہوتا نا وہ جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے پیاز ہو گیا اس کے بعد ہم لیں گے ٹوماٹر اور ہری مرچے اور ان کو بھی بریک بریک کاٹ لیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے پیاز میں پانی ڈال دی ہے اور پانی ڈال کے اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے اور آپ جتنے پیاز پسند کرتے ہو نارملی دو بڑے پیاز اناف ہوتے ہیں اب ہمارے ٹوماٹر آگئے اور ہری مرچے آگئے ٹوماٹر میں نے تین لیے ہری مرچے دو لیے اگر آپ کو ہری مرچے زیادہ پسند ہے تو آپ دو سے چار بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے اب ہم انہیں بریک بریک کٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارے ٹوماٹر بھی کٹ گئے اور ہری مرچے بھی کٹ گئے اور یہ تو پھر چارٹ کی جی کیا کہتے شان ہوتی رونک ہوتی کلر فول کر دیتی رہے چارٹ کو تو اچھا جی اب اس کے بعد ہم دھنیا لیں گے جتنا ہاں بھی آپ کو دھنیا پسند ہے چارٹ میں تو اس کو اب ہم بنائیں گے اس کے بریک بریک کٹ لیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے پہ دھنیا بھی ریڈی کر لی ہے اس کے بعد اب ہم اپنے مسالے دیکھیں گے دھنیا ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں نے ایملی کے جگہ لیمن یوز کر رہی ہوں میں نے یہاں میرے پاس تین بڑے لیمن تھے میں نے وہ یوز کیا ہے ایک بول دہنگ کا ہے اور ایک سرک مرچ کھانے کی بھرکے ہے ایک ہی کھانے کا چمٹر بھرکے چارٹ مسالے کا اور ایک ہی کھانے کا چمٹر بھرکے نمک کا ہے ٹھیک ہے تو یہ انف ہے اتنی جتنی میں ریسپی میں اس میں یہ انف ہے تو اب ہم نے علو کا آٹھ لیے ہیں یہ علو نے ایک کلو سے زیادہ لیے ہیں اب اس میں ہم چنے ایڈ کریں گے چنوں کو میں نے اسے بوائل کیا تھا ایک کھانے کا نمک ڈال کے اسے بوائل کر لیے تھا وہ چنوں کا پھیکہ پر ہوتا ہے وہ بھی غیب ہو جاتا ہے یہ ایک پاؤ چنے ہیں ایک کلو زیادہ آلویں ان کے لیے ایک پاؤ چنے لیے ہیں اب ٹرماتر دنیا ہری میرچے ایڈ کر دیئے میں نے اب اس کے بعد ہم اپنے مسالے ایڈ کریں گے کہ ایک کھانے کا نمک ہو گیا ایک کھانے کا چمچہ سرک میرچ ہو گی چار مسالہ ہو گیا انف ہمارے مسالے کمپلیٹ ہو گئے اب ہم لیمن جوز بھی ایڈ کر دیں گے اب ہمیں پہلے سے مکس بھی کر لیں گے اور پھر لیمن جوز بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی لیمن جوز بھی ایڈ کر دیا پھر ہم اسے مکس کر لیں گے مکس کر کے پھر ہم دہیں ایڈ کر لیں گے دہیں کے نا ایک چھوٹا باؤل میں نے رکھا تھا ٹھیک ہے دہیں اور اس کے بعد پھر ہم دہیں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں دہیں بھی ایڈ ہو گیا اور اسے اچھے سے مکس کریں گے بہت مزے کی بنی تھی بہت چٹپٹی مزے دار ٹیسٹی موہ میں پانی آگیا ابھی بھی میں سے دیکھ کہ بہت مزے کی بنی تھی اب اس کو مکس کر لیا اچھا جی اب مکس ہو گیا اب ہم اسے اچھے سے کسی ڈش میں کرتے ہیں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی آج کیسی لگی میرے چینل کو سبکرائب کر لیں آج کی ویڈیو کو لائک کر لیں جہاں جہاں ہیں خوش رہیں اب بعد رہیں اور میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت تیسٹی تھی بہت مزے کی تھی اور اوکے جی اللہ حافظ